اب شر تو کہ خوش کبری تو یا گال کہی تو آؤں تو سا محبت ہو کہا اللہ جی رضا جی خاطر پوئے آج آؤں تو کہ خوش کبری تو بدایا کہ رہا خوش کبری بدایا سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء جو صحابیاء جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو اظہار کہوا پانا فرمائے امام الانبیاء محبت جو اظہار کہوا سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عدریس قولانی رحمہ اللہ کے حدیث بدائیں لگوا غور کہ جو مسلمانوں وڑی عظیم حدیثہ نبی علیہ السلام جی حدیث و بدائے پانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ رب العالمین فرمائے دو و جبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتظاورین فیہ والمتبادلین فیہ اللہ رب العالمین فرمائے دو موجی محبت چار کس مجھے مانون جلہ واجب تھی وئی چار کس مجھے باننسا محبت ہو کہاں و جبت محبتی للمتحابین فیہ جے کہ پانا میں محبت کنتا انہیں جے محبت جو مقصد موجی رضا ہے جے کہ موجی رضا جے خاطر پانا میں محبت کنتا انہیں ساہوں محبت ہو کہاں والمتجالسین فیہ اینوے شخص ہے جے کہ مجلسوں لگائیں تھا جے کہ پانا میں ویہن تھا جے کہ بیٹھ کو لگائیں تھا حقبے کے صد کرے بیٹھ کو لگائیں تھا مجلسوں لگائیں تھا انہیں مجلسیں جو مقصد دینداریا دین جے گالکن پانا میں محبت ہے بھائی چارویں خواتا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو اللہ رب العالمین فرمائے دو انہیں جے لائے بموجی محبت واجب تھی وئی والمتظاورین فیہ اینوے شخص ہے جے کہ شخص ہے حقبے جی زیارت کنتا دینی محبت جے خاطر اللہ رب العالمین فرمائے دو انہیں سا مجی محبت واجبا چوتھے نمبر تھے وہ شخص ہے جے کہ شخص ہے ایک بیٹھ خرچ کن تھا خرچ کرن جو مقصد چاہے اللہ رب العالمین راضی تھی پانا میں محبت کن تھا ایک بیٹھ خرچ کن تھا اللہ رب العالمین فرمائے انہیں جے لائے مجی محبت واجب تھی وئی یہ چار شخص ہے اللہ رب العالمین انہیں سا محبت ہو کرے یہ کہہ رہا ہے ان چار شخص ہے یہ مومن مومن جے کہ صحیح مانا میں مومن ہوں دا پانا میں محبت کن تھا اللہ جی رضا جی خاطر الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونسعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ انتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عزیز ساتھیو اللہ رب العالمين جے کلام ما وہ ایک آیت علاوت کی انہ آیت میں اللہ رب العالمين پینجے محبت پینجے پیار جو تذکروں کہوا مومن بانے سا اللہ رب العالمين جی وَدِي محبتیں وَدُو پیارا اججے مختصر درس میں آؤں تو آجے سامو اللہ رب العالمین جو پینجے مومن بانے سا پیار کرن انہیں حوالے سا کچھ گالی بیان کندس نبی علیہ السلام جی حدیث صحیح جامع و صغیر پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو اذا احب اللہ عبدا جرے اللہ رب العالمین کے پینجے بانے سا محبت کندوا فَحَمَاهُ اللَّهُ فِي الدُنِيَا اللہ رب العالمین انہ کے دنیا کا یہ بچائیں دعا یہ توامہ کو شخص کے مریض کے سر دیجے موسم میں پانی کھا بچائیں ایڑے طریقے سا اللہ رب العالمین پینجے انہیں بانے کے دنیا کھا بچائیں دعا جہیں سا اللہ رب العالمین محبت کھا دعا ایک بیو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلم جہدیس ہے پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جنہی مرک کو شخص دینی مجلس میں موجود ہوں دعا دینی مجلسہ دین جو گالیوں اللہ جو کلام بیان پہ ہوتے نبی جو فرمان بودھائیوں پہ ہونے انہیں دینی مجلس میں جے کہ مانو بیٹھا لوندہ ہن فرشتہ اللہ رب العالمین کے ہونے ریپورٹر اندانتے اللہ تنجھے بانہ دینی مجلس میں موجود ہوا یہ طویل حدیثہ اور انہیں جو آخری حصہ ہوتا وہاں جے سامو بیان کندس اللہ رب العالمین سوال کندوا اے فرشتو مکہیو بودھائیو تے انہیں مکہ چھا سوال پہ کہو کہہ رہے بارے میں گفتگو کرے رہا ہوا انہیں یہ پسند چھا ہوئی انہیں جو مقصد چھا ہو تب فرشتہ چوندان اے اللہ وہ جہنم کا آزادی دی دعا گری رہا ہوا آئیں جنت میں داخلہ جی دعا کرے رہا ہوا اللہ رب العالمین فرمائیں تو اے مجھا فرشتو مکہیو بودھائیو تے انہیں جنتیں جہنم کے لٹھو آ تب فرشتہ چوندان نا اللہ اے حسان جا پروردگار انہیں جنت کے لٹھو نائے نائی جہنم کے لٹھو دو اللہ فرمائے تو جے کرے جہنم اے جنت کے لٹھو انہیں جے چھا کے فیعت ہو دی تب فرشتہ جواب تارین اللہ جے کرے جنت اے جہنم کے لٹھو انہیں ودی کے تمنا کن جنت جی اے انہیں ودی کے دعاوں گرنت اے اللہ سانگھ جہنم کا آزادی دی انہیں گا بچن جلائے انہیں ودی کے محنت کر اللہ رب العالمین یہ جواب ودی کرے فرمائے تو مجھا فرشتوں گوا رہ جوتا انہیں سب نی پینجے بانن کے مماف کرے شریف فرشتہ چوندہ ہے اللہ یہ سب ہی دینی مجلس لا کون آیا پر انہیں میں کچھ مانو اڑا ہوا جے کے آیا پینجے مقصد جلائے پر پینجی مجبوری جے کرے انہیں دینی مجلس میں وہی رہا دین جو گالی بدن لگا اللہ رب العالمین فرمائیں دعا فرشتوں گوا رہ جو مو انہیں کے ماف کرے شریف انہیں کرے جو لا یشکی بھی ہم جلیسو ہم انہیں کا جے کے مجابانہ مومنین ویٹھا ہوا جے کرے انہیں سا گڑے کہ مانو ویہن تا اوے بنا مراد واپسی نویدہ چھو جو انہیں جی محبت مومنن سا ہے اللہ جی محبت مومنن سا ہے جے مومنن سا محبت کئی انہیں سا اتھن ویہن انہیں سا پیار محبت وار روئی و اختیار کیوں تا اللہ رب العالمین وہ انہیں سا محبت تو کرے انہیں جا گناہ اللہ رب العالمین ماف کہے شریف یہ قدیس رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جی پانس صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابی دمشق جی جامع مسجد میں موجودا دمشق جی جامع مسجد میں بیٹھوا ابو عدریس خولانی رحمہ اللہ وقت جو تابعیہ محدیسہ چاہے تو موڑی ٹھو دمشق جی جامع مسجد میں ایک شخص موجودا انہیں جے ارد گرد گھنہ مانو بیٹھلا ہے کو سوال تو کرے کو مسئلو تو پوچھے کو پینجی گال بدایے تو تاگیو شخص تصدیق تو کرے تا ہاتھ تو گال صحیح کہیا چاہے تو آنڈی ساں تو وہ شخص کہہ رہا ویجو وانی ڈٹھم تو وہ بڑا خوبصورت نوجوان چہرے تے رونک انہیں جا دند ہے بڑا خوبصورت صاف سفید چمکندر دند ہے چہروں پر نور مو سوال کہہ ہوتا مکہ بدایو یہ شخصیت کہہ رہا مکہ بدایو گے ہوتا یہ نبی علیہ السلام جو صحابی سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیہ تابعیدریس خولانی رحمہ اللہ چاہے تو مو رش لٹھی مانو گھڑا لٹھا آؤں ملاقات جو مشتاقت تھیس ملاقات تک کہا پر مو سوچو تو ہی ہیں ملاقات نہ تھی تھی سگے انہیں کرے جو رش گھنیا سبو جو آؤں جلدی اند سبو جو جلدی آتی انہ شخص ساں ملندس جو کو نبی علیہ السلام جو صحابیہ فرمایدو سبو جو آؤں صغیر آئیس وقت جو تابعیدریس خولانی چاہے تو سبو جو صغیر آؤں تحجج جو دے وقت تے آئیس سا مو ڈٹھو تو نماز میں مصروف ہو تھوڑی دیر انتظار کیم انہیں نماز پڑی چلی جیرے میں فارغ تھی ہو تو آؤں اچھی سامو ویٹس ہے مو سلام کے مو چو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرے انہیں جو سامو ویٹس سلام کرنگا پوئے مو چو تو انہیں احبوکا فی اللہ آؤں تواسہ محبت ہو کیا اللہ جی خاطر اللہ جی خاطر آؤں تواسہ محبت ہو کیا جینی ملمو یا گال کئی تونہ صحابی رسول سیدنا معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو یا گال بدھی کرے مو کھے پینجے کپڑے ماں وٹھی کرے چھکے ہوں مجھے کپڑے ماں دامن ماں وٹھی کرے چھکے ہوں جو ویجو اچھے مجھے چادر ماں چھکے ویجو ویارے ہوں ویجو ویارن کا پہچے ہوں اب شیر توکھے خوش خبریا اب شیر توکھے خوش خبریا تو یا گال کئی تو آؤں توسہ محبت ہو کیا اللہ جی رضا جی خاطر پوئے آجا ہوں تُوکھے خوش خبری تو بدھایا کیرہ خوش خبری بدھایا سیدنا معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو اللہ اکبر سیدنا معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو امام الانبیاء جو وہ صحابیہ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو اظہار کہوا پانا فرمائے اینی احبو کیا محاد اے معاد ہوں توسہ محبت تو کیا امام الانبیاء محبت جو اظہار کہوا سیدنا معاد سا اجی معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو ابو عدریس قولانی رحمہ اللہ کے حدیث بدھائیں لگوا غور کہ جو مسلمانوں وڈی عظیم حدیثہ نبی علیہ السلام جی حدیث وبدائے پانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ رب العالمین فرمائے دو وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتظاورین فیہ والمتبادلین فیہ اللہ رب العالمین فرمائے دو موجی محبت چار قسم جبانون جلہ واجبتی وئی چار قسم جبانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو وجبت محبتی للمتحابین فیہ جے کہ پانا میں محبت کن تا انہیں جے محبت جو مقصد موجی رضا ہے جے کہ موجی رضا جے خاطر پانا میں محبت کن تا انہیں ساؤں محبت ہو کیا والمتجالسین فیہ اینوے شخص ہے جے کہ مجلسوں لگائیں تا جے کہ پانا میں ویہن تا جے کہ بیٹھکو لگائیں تا حکمے کے صد کرے بیٹھکو لگائیں تا مجلسوں لگائیں تا انہیں مجلسیں جو مقصد دینداریا دین جے گالکن پانا میں محبت ہے بھائی چارویں خواتا اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو انہیں جے لائب موجی محبت واجب تی وی والمتظاورین فیہ اینوے شخص ہے جے کہ شخص ہے ایک بیجی زیارت کن تا ایک بیسا ملن ونینتا دینی محبت جے خاطر اللہ رب العالمین فرمائے دو انہیں سا موجی محبت واجبا چوتھے نمبر تھے وہ شخص ہے جے کہ شخص ہے ایک بیت خرچ کن تھا خرچ کرن جو مقصد چاہے اللہ رب العالمین راضی تھی وہ نے پانا میں محبت کن تھا ایک بیت خرچ کن تھا اللہ رب العالمین فرمائے دو انہیں جے لائب موجی محبت واجب تھی یہ چار شخص ہیں اللہ رب العالمین انہیں سا محبت تو کرے یہ کہہ رہا ہم چاہ رہی شخص ہے یہ مومن جو کہ صحیح معنی میں مومن ہوں دا پانا میں محبت کن دا اللہ جی رضا جی خاطر جو کہ صحیح معنی میں مومن ہوں دا وہ پانا میں محبت کن دا پانا میں مجلس لگائیں دا حکبت ملاقاتو کن دا حکبت خرچ کن دا اللہ جی رضا جی خاطر اللہ سے فرمایو انجلہ موجی محبت واجب تی وئی یہ حدیث کے بیان کہ سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی یہ حدیث کئی حدیث جی کتابوں میں مروی آئے حدیث آتھی اللہ صحیح تا انن سا محبت تو کرے جی کے مومنن سا محبت تکن یقیناً اللہ رب العالمین مومنن سا محبت تو کرے اللہ رب العالمین جی محبتیں پیار جو انداز الگ الگ ہیں جدہ جدہ ہے رب العالمین جی پیار جو ایک انداز ہی ہوا تپین جی مومن بانا جی دین میں سختی نہ کہیں بلکہ نرمی کہیں دین ہے جی معاملن میں کئی معاملہ ایڑا کئی عمل ایڑا جی میں اللہ رب العالمین سختی نہ کہیں مومن بانا جلائے عزیز ساتھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے تو صورت بقرہ جو آخری آیت وہ ہیں فرمائیں لا یکلف اللہ نفساً اللہ وساہا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت اللہ رب العالمین پینجے بانے کے ایترے قدر مکلف نتو کرے جی ترے قدر انہ جی طاقت نہ ai جی تری بانے جی طاقت 1 اللہ رب العالمین انہ تے بوجھ بہتروو دوا جی کرے طاقت نائس اللہ رب العالمین وہ حکم انتا ساکت کرے چرے دو جی کرے مکلف آئے تو وہ طاقت رکھے دو اللہ رب العالمین ایترے قدر طاقت جی مطابق اللہ رب العالمین عمل جو حکم فرمائیں تو اللہ رب العالمین پہنجے بانے کے اختیار لنوا تو وہ پہنجی زبان ماں کفریا کلمو بچائی سگے تو یہ کہنے کے جان جو خط روا دل ساں پکو مومن ہو جائے پہنجی جان بچائیں جلائے پہنجی مال بچائیں جلائے عزت جی حفاظت جلائے زبان ساں کفریا کلمو چائی سگے تو یہ اللہ رب العالمین اجازت لنی یہ محبت جو اندازا تو اللہ رب العالمین اترے قدر پہنجے بانے سے محبت دو کرے اللہ سے چاہے تو مجھے بانے جی عزت جی بحفاظت ہو جی مجھے بانے جی مال جی بحفاظت ہو جی مجھے بانے جی زندگی جی بحفاظت ہو جی جہے کہے موت جو معاملوات دینہ میں نرمی اچھی ہوئی جہے کہے عزت جو معاملوات دینہ میں نرمی اچھی ہوئی یہ اللہ رب العالمین جی نرمی ہے پیار جو ایک نمون ہوا thi اندسو تا اللہ رب العالمین نیئت جے معاملے تے بعجر رکھی چھلے ہو یہ اللہ رب العالمین جی بانے سے محبت جو اندازا نبی مکرم رحمتِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا پانا فرمائیں من عطا فراشہو وہو ینوی کوئی شخص رات جو سمن جلائے پہنجے بس رہتے اچھے تو وہ نیت تو کرے نیت یا تو کرے تو رات جو ہوں اتھندس تحجد پڑندس قیام اللیل کندس رات جو اتھی کرے اللہ جی عبادت کندس نبی علیہ السلام فرمائے وہ نیت کرے سمیتو پر وہ اتھی نہ تو سگے فطرتاں وہ جاگن تھی تھے انہ جی اکھ نہ تھی کھلے رات جو اتھی نہ تو سگے قیام اللیل نہ تو کرے سگے پر جی کا نیت ہونا کہیا اللہ رب العالمین انہیں نیت جی مطابق ہونا کہ پوری رات جی قیام جو عجرت ہو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شخص اشاہ جی نماز جماعت ساتھو پڑے وری رات جو پوری رات ستو پہ وا وری فجر میں ٹائم اس آچے تو فجر جی نماز جماعت ساتھو پڑے یہ نماز جماعت ساتھو پڑے اللہ رب العالمین انہ کے پوری رات جی قیام جو عجر لکھے چلے یہ عظیم فضیلت پہ جے بانے اللہ رب العالمین رکھی یعنی نیت ہے جے کرے عمل جی آئے تو اللہ رب العالمین انہیں جے عمل کے ودایوں تو چلے اللہ رب العالمین انہ کے عجر کے ودایے تو چلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جے شخص نیکی کہی اللہ رب العالمین انہ جی نیکی کے ودایے تو اللہ رب العالمین انہ کے عجر جبلت ہو دے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین حکری نیکی جو عجر دہن تا ہی ودایے تو دے دہن نیکین جے برابر حکری وائد مطابق انہیں نیکی کے اللہ رب العالمین ودایے تو ودایے تو حتیٰ کہ ستر گناہ وضیق ہے اللہ رب العالمین انہ کے عجر تو دے تا اللہ رب العالمین جی محبت جو یو اندازہ تا اللہ رب العالمین پانے جی نیکی کے انہ کے ودایے عجر تو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تا ہیک شخص اللہ جی راہ میں خرد تو کرے من تصدقہ بے عادل تمرن جے کو شخص اللہ رب العالمین جی راہ میں خرد تو کرے ہیک خجور جے برابر ہیک خجور خلوص نیت ساں اللہ جی راہ میں خرد تو کرے اللہ رب العالمین انہ کے قبول کرے انداز میں تو کرے انداز محبت جو انداز پیار جو اللہ رب العالمین کہتر قدر انہیں ہیک خجور ساں پیار محبت تو کرے پہنجے بانے ساں جے اللہ کے راضی کرنجلائے پہنجے رب حقیقی کے راضی کرنجلائے یہ خجور ہے اس تاج مطابق خرچ کہیں امام الانبیاء نے فرمائے تو اللہ رب العالمین انہیں بانے جی انہیں ہیک خجور جی تربیت تو کرے انہیں کے ودایت ہو ایتر قدر ودایت ہو جی تاما کو شخص جانور جو جانور جو جے کو بچوں ہوں دعا انہیں کے ودایت ہو انہ جی خدمت تو کرے انہیں کے کھا دو ان خوراک دو دے تاکہ وڑو تھے تاکہ فائدو تھے یہی اللہ رب العالمین خجور ہیک خجور کے ودایت ہو اللہ رب العالمین نشونما دو کرے انہ جی حتیٰ کہ وہ پہاڑ جے برابر نیکیو برج ہونے یہ اللہ رب العالمین جو محبت جو اندازہ پیار جو اندازہ یقیناً وہ بانو جے کو اسلام قبول تو کرے اللہ رب العالمین ایک ذابطہ حیات تھائے ہوا اللہ رب العالمین بانے جلائے ذابطہ حیات تھائے ہوا زندگی گزارن جو طریق و دین اسلام جے شخص انہ دین اسلام تے حلو شرک کا پاک رہو انہ تے عمل کہیں اللہ صاحب بے حد انہ سا محبت تو کرے چھو جو وہ مومن بن جو اللہ جے قانون کے منعن وار ہوا اللہ جے قانون جے مطابق زندگی گزارن وار ہوا تاڑے اللہ رب العالمین انہ سا بے انتہا محبت تو کرے اللہ رب العالمین جو پینجے بیمار بانے سا محبت جو اندازہ پینجے بیمار بانے سا محبت تو کرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی صحابیہ بیماری جہالت میں بڑی پریشانہ احساس کم تری جو شکار تھی چکیا مشکت جے کرے بے قرارہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ جی کیفیت رٹھی اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ جی کیفیت رسی کرے رب العالمین رب العالمین جو ایک پیار جو انداز بدائے ہو امام الہم فرمائے اتعاب شر تنجھے لائے خوش خبریہ کیڑی خوش خبریہ تجیری ملک و مومن مسلمان بیمار تھیں دعا بیماری جہ عالم میں ہوں دعا انہ کے تکلیف پہنچن دیا اللہ رب العالمین انہیں تکلیف جہے بدلے انہ جہاں گناہ ماف کرے شرین دعا ایک بھی حدیث میں نبی علیہ السلام فرمائے ہو اللہ رب العالمین فرمائیں دعا جہے کو بیمارت ہوتے جہے کو شخص بیمارت ہوتے اللہ رب العالمین فرمائے تو پینجے فرشتن کے اللہ رب العالمین فرمائے تو انہیں کے مو قید کہہ ہوا انہیں کے مو آزمائش میں قید کہہ ہوا پریشانی میں قید کہہ ہوا مجھا فرشت ہو یہ مجھا غبان ہوا جہے کو صحیح سلامت ہو صحت وارو ہو تا عمل جی زندگی گزاری دو ہو فرد نمازو پرندو ہو روزہ رکھندو ہو عمل کندو ہو نیکیو کندو ہو مجھے انہ بانے جا عمل لکھندہ رہو ایسی تو ہی لکھندہ رہو حتی یا برا او یا موت جیسی تو ہی وہ ٹھیک نہ تو تی ونی انہ کے شفاہ نہ تھی ملے یا جیسی تو ہی انہ جی موت نہ تھی جی کے عمل زندگی میں کندو رہو اوہ عمل بیماری میں بلکھندہ رہو اگرچہ عمل نہ تو کرے سکے پر انہ جی نیت میں ہوئے عمل آئے انہ ٹھیک تین دو تا عمل کندو فرد نماز با جماعت نہ تو پڑی سکے بیئی کرے نہ تو پڑی سکے پر انہ جی نیت میں یہ آئے تا جے کرے ٹھیک دندز فوراں آؤ عمل شروع کندز مجھا فرشتو انہ جو عمل ہوئی لکھو جے کو صحت جے معاملے میں جا عمل ہوا اللہ رب العالمین اترے قدر پہ جے بیمار بانے سا محبت تو کرے یہ محبت جو اندازہ کائنا جو رب محبت تو کرے بیمارہ ترے بے مکمل عمل پہ ملے جے کرے نیت تو کرے ترے بے مکمل عملہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیثہ پاہنا فرمائے ہوں حدیثِ قدسیہ جے کوئی شخص بانو اللہ جی محبت میں اللہ جو ذکر تو کرے انہیں ذاکر بانے جے لائے اللہ جی محبت جو انداز نبی علیہ السلام فرمائے ہو تا اللہ رب العالمین فرمائے تو جے کوئی شخص مو جو ذکر تو کرے من ذکرنی فی نفسی جے کو مو کھے مو جو ذکر تو کرے پینجے نفس میں پینجے دل میں مو کھے یاد تو کرے ذکر تو ہو فی نفس آؤں بونے جو ذکر تو کیا انہ کے یاد تو رکھا پانا یاد تو رکھا آئیں جے کوئی شخص مو جو ذکر تو کرے فی ملعن جماعت میں گروپ میں مانون جی تعداد آ انہیں تعداد میں انہیں مانون جے وچہ میں مو جو ذکر تو کرے ذکر تو ہو فی ملعن خیر من ہو آؤں انہ جو ایڑی جماعت میں ذکر تو کیا جے کا جماعت انہوں کا بہترہ یعنی فرشتن جی جماعت میں جے کہ اللہ رب العالمین جا خاص بانا مقرر کہلہ دنیاوی عمور جلائے آئیں ذکریں عبادت جلائے اللہ رب العالمین انہیں جی مجلس میں ذکر تو کرے انہیں بانے جو نالو وٹھی کرے جے بانے اللہ جو ذکر کہو فرمائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ مجھو ذکر کہو آؤں توان جو ذکر کہن تہاں کے یاد کندز اے مجھو ناشکری نہ کہو مجھو شکر ادا کہو اللہ رب العالمین جو ذکر کہنوارا جی ریمال نماز میں بھی انتا نماز میں بھی کرے اللہ جو ذکر کہن دا اللہ کے کیلئے خوشی دی تھے یہ اللہ رب العالمین پہنجے بانن سا محبت کا نمارو پیار کا نمارو رب جی ریمال بانا نماز یہ عالم میں رب العالمین جو ذکر دیکن فرمائیں جی ریمال بانو چہے دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد و ایاکن السعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین سورت فاتحہ جی تلاوت دو کرے اللہ رب العالمین جی روبرو بھی کرے اللہ رب العالمین جی سامو بھی کرے سورت فاتحہ جی تلاوت دو کرے اللہ رب العالمین محبت جو انداز رسجو یہ شخص تلاوت دو کرے جی ریمال چہے دو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین فرمائے دو حمیدانی ربی حمیدانی عبدی جی ریمال چہے دو اللہ رب العالمین جی تحریفات اللہ سے فرمائے دو مجھے بانے مجھے تحریف کہی مجھے بانے مجھے بدرگی بیان کہی اللہ رب العالمین انہیں بانے جی تحریف گھڑو گھڑ جاری تو رکھے جے کو بانوں نماز میں اللہ رب العالمین جی تحریف دو کرے امام الانبیاء جی بھی حدیثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جے کو شخص صورت بقرہ جو آخری آیت تلاوت دو کرے جریمال دعا دو کرے اللہ رب العالمین کا دعا کے لی دو کرے ربنا لا تآخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملتا وعلالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھی واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہ رب العالمین فرمائے ہو قد فائل تو بانو چاہے دو اے اللہ موت بوجھ نہ وز جا اے رو بوجھ جے کو پوئی امت انتے توو دو اللہ رب العالمین فرمائے دو قد فائل تو موت تنجھے لائے وہ ہی کرے چاہے دو جریمال بانو چاہے دو اے اللہ وہ بوجھ موت تنم بوجھ دی جا جے کو آؤں عمل نہ کرے سکا جینجی طاقت مومنہ ہو جے اللہ رب العالمین فرمائے دو قد فائل تو مجھا بانا تو مخان دعا گریمو تنجھے دعا قبول کرے چلی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تجری ملسف اللہ جو بانو چاہے دو لا الہ الا اللہ یہ کلمات ادا دو کرے یہ کلمات پڑے دو اللہ رب العالمین اترے قدر خوش دوتے جو اللہ رب العالمین فرمائے دو قد صدق ہے مجھے بانے سچ چاہے ہوا مجھو ذکر کے ادر چاہے تو اللہ کا علاوہ کوب معبود نہ ہے یقینا مجھے بانے سچ گالہ ہے سچ گال کہیں تجری کو بانو اللہ تعالی جی ذکر میں مشغولا اللہ رب العالمین انہ سا محبت تو کرے اللہ رب العالمین انہ جو ذکر تو کرے بانو اللہ جو ذکر تو کرے اللہ رب العالمین فرمائے تو صدق ہے مجھے بانے درست چاہے ہو بانو اللہ جو ذکر تو کرے اللہ رب العالمین فرمائے تو مجھے بانے مجی تعریف ہے کہیں مجی بذرگی بیان کہیں یعنی اللہ رب العالمین انہ سا محبت تو کرے آخری گال ذکر کہا اللہ رب العالمین یہ محبت جو ایک انداز ہی بائے جو آخرت جیدی ہیں قیامت جیدی ہیں اللہ رب العالمین پینجے بانے سا وڈو رحمت وارو معاملو کر دو وڈو رحمت وارو معاملو اللہ رب العالمین آخرت جیدی ہے قیامت جیدی ہیں پینجے بانے لا کہت رہے کہ رحمت وارو معاملو کر دو ایک حدیث بیان کرے پینجے گال ختم کر دو مجھو ٹائم مکمل تھی چکا اکبہ منٹ باقی آئیں انشاءاللہ یہ آگا مکمل کندس بیان ختم انشاءاللہ اللہ رب العالمین قیامت جیدی ہے کچھ مانو ان کے روکے شرین دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے جنت جو معامل و صافتی میں دو جہنم جو معامل و صافتی میں دو یہ مانو جنت داو ہے جنت جا راہی ہے جنت میں و جن پہ آئے جا معاملہ کے لئے ہرتی بیا یہ رسوہ جہنم ہے جو ہی جہنم دے بہنے جنت ہے جہنم دے رسہ بہنے ہکڑو رسو پانا میں ملے تھو وہ جنی مل چورائے چھو 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 انہیں میں جنی ملاقات تھی انہیں مقام جو نالوہ کند ترہ انہیں مقام جو نالوہ کند ترہ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ رب العالمین کند ترہ جے مقامتے جنت ان کے بروکے شرین دو جہنم ان کے بروکے شرین دو اللہ رب العالمین فرمائے دو فرشتو انہیں ان کے روکے ہو انہیں آخری معاملوں تے تھے انہوں انہیں آخری معاملوں انہیں جو حساب کتاب تھی ونے تب وہ جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں وہ معاملوں کہڑو بڑو اہم معاملوں وہ بانن جا حق بیت حق ہے حقوق العباد حق بانن جا بیت حق ہے اللہ رب العالمین فیصلو کندو آنے فیصلو تھی اندو بے شمار عدیس نبی علیہ السلام جو انہیں معاملے میں نبی علیہ السلام فرمائے موجی امت جو مفل سخص ہوا جنہیں معاملات سامو ہیں نبی علیہ السلام فرمائے انہیں جو اترے قدر معاملوں انہیں جا سب گناہ بیتے انہیں جا سب نیکیوں بیڑے حلیویوں جہنسا ظلم کہیں ظلمہ جا معاملوں انہیں مظلومہ جا گناہ ہنتے اچھی مندو یہ جنتی ہو آمال جی صورت میں پر اللہ رب العالمین جنہیں ملہ فیصلو کندو یہ جنتی ماں جہنمی تھی مندو جہنمی جنتی تھی مندو انہیں جو نیکی ہو ہنتے اچھی مندو اترے قدری ہو سخت معاملوں نبی علیہ السلام فرمائے ہو موجی امت جو مفلس شخص ہی ہوا تہینہ جو سب نیکیوں بیڑے حلیویوں مفلس ہی ہو کنگال تھی ہو نیکن کا خالی تھی ہو تکن ترہ جے مقامت ہے اللہ جی رحمت جو معاملوں ڈسیو اللہ اکبر قربان رب العالمین جی ذات تے کہ ترے قدر رحمت رحمت وارہ معاملوں کندو وہ آخری فیصلو اکن ترہ تے ہی بھائی معاملہ حعلن پہا اچھے تو اللہ سھائی اللہ سھائی ہی نجی جنت جو شکایت ہو olar ماملہ کلیر تھی اب باقی معاملہ کلیر تھی جہنم داغونین پہا پر ہم جنت جو شکایت فلان جو کو جنت داغونین پہ ہو اے اللہ موسا ہی ظلم کہ ہوئیں موسا ہی معاملوں کہ ہوئیں مجھ مال کھد ہوئیں موتیں الزام تراشی کہیں مجھے بھا کے قتل کہ ہوئیں سانچوں خون بی گنا خون وایا آئی فلا فلا معاملہ اترے قدر معاملہ تھی جو ہانے جنتی جہنم جا پہ مانے اترے قدر معاملہ تھی جنتی بہن دو حقوق عباد معاملے میں اترے خطا ہوں دیو جو وہ جہنم دے جہنم ہی تھی اللہ رب العالمین رحمت جو معاملوں یہاں کھن دو جو رب العالمین جہنم کی چوندو اللہ اکبر رب العالمین جہنم ہی کے چوندو تے اے جہنمی جہنم میں ونجن وارا این شکایتو کھن وارا سودے بادی کھن دے موسا اللہ رب العالمین سودے بادی بھو کرے انہاں موقع تے جہنمی کے چہتو تے موسا سودے بادی کر سودے بادی آئے جو موجو بانو جہاں تے تو ہی معاملہ رکھا انہاں تو تے ظلم کہا دنیا میں ظلم کہیں ہاں نے تو شکایتو کھنی آئے ہوئیں یقیناً ظلم جے کے قیادت انہیں جی سزا تے نکے ملن دی پر ہاں نے ہکڑی موجی توسا یا گالا توسا یا سودے بادی آئے جے کرے موجے انہیں بانے کے تو ماف کرے چلیں جے کرے یہ تھب خطاؤں انہیں جو ماف کرے چلیں جے کرے توسا ظلم کے دنیا میں ماف کرنے دے تا آؤں بدلے میں تکھے ماف کرے جنت میں داخلہ دے شیرز سبحان اللہ یو رحمت جو معاملو یو پینجے مومن بانے سا اللہ جی محبت جیری ملیوں معاملو تھیں دو وہ جہنمی چون دو اے اللہ جے کرے موجے جنت بھی ملے پوتا موہی معاملہ ماف کرے چلیں آنے تُو بھلے آسان بھی نہیں گے جنت میں داخل آرے اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دو انہیں جنت میں یہ اللہ رب العالمین جی رحمت جا معاملہ پینجے بانن سا محبت ہے نبی علیہ السلام یہی قدیس اللہ جی پیار جو معاملو اللہ رب العالمین سا قریب تھیں دو قیامت جیری ہے ایک شخص قریب تھیں دو اللہ جے ویجو تھیں دو اللہ رب العالمین جے ویجو ہیں دو اللہ رب العالمین انہیں کہا اقرار کرائیں دو بانہ دنیا میں ہی عمل کہ ہوئی ہی گناہ کہ ہوئی ہی زیادتی کہی ہے جی ہے اللہ اقرار کر دو اللہ انکار نہ تو کرے سکا تو کہ سب خبر ہے اقرار کہا تو انکار نہ تو کرے سکا اللہ سا ہی اقرار کرائیں دو فلا گناہ فلا گناہ فلا گناہ اللہ رب العالمین جریمال ڈسندو مجھو بانو اقرار بھیو کرے مجھو جلالت جے کرے مجھو محبت جے کرے مجھو علم جے کرے انہ کے سب خبرہ اللہ رب العالمین فرمائے دو فرشتو ہنہ کے جنت میں داخلہ دے شریع ہو ہنہ کے مماف کرے شریع ہو رب العالمین جی محبت پہنجے مومن بانے سے بے انتہا کئی دلائل موجودہ ہیں مختصر وقت ہو مختصرگال کیسی ارضیں گزارشی آئے جے کو رب توان سا محبت ہو کرے اساں کے پہنجے رب سا محبت جو ثبوت لیا نگھر جے اساں اللہ جب آنا آئے ہوں اساں پہنجے رب سا محبت کیوں تھا نمازی بنجی ونجوں وہ شخصی اللہ سا محبت کرنوارا جے کو نمازی آ جے کو روزے دارا وہی اللہ سا محبت کرنوارا جے کو نیکو کارا متقییا گناہ ہنجی راہ کے چڑے نیکی جی راہ تحرنوارا اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کارنوارا جے کرے اللہ جی محبت چاہیوں تھا تو پوئے اساں کے ہر برائی چھڑے کرے سدھی راہ تحرنوارا ہر نیکی جی رستے تحرنوارا تدہی اللہ جی محبت حاصل تھی آئیں قیامت جی ریئے رحمت جو معاملو بطرے جن دو جے کرے دنیا میں اساں جو نیکیوں نہ ہوں دیو تو اللہ رب العالمین آخرت جی ریئے مافی جی لائے جے جنتی ہو گناہ جے کرے زیادتی جے کرے جہنم میں دونے اللہ سے پینجے بانے کہ چاہیے تو انہیں کے ماف کر تب محبت انسان اللہ سے ہی تو کرے جے کو نیکی بار عمل تو کرے اللہ رب العالمین مکھے ہوا کے زندگی نیکی نواری گزارن جی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو و علیہ انہیو